وہ اسے غصے میں اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا گرینڈ فادر بلیک وچ کی حمد بہت بڑی آپ پلیس مجھے حکم دے میں پرنسس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اس کی حفاظت کے لیے اراج زخد دل ملایا ہوا تھا ابھی صبر کرو پینس اسے کی حقیقت بتاؤ اسے اس کی پاورز کا حساس دلاؤ اسے اس کی پاورز اپنی حفاظت کے لیے یوز کرنا سکھاؤ گرینڈ لینڈ میں بلیک وچ کیسے کیسے اٹیک کر سکتی ہے کیا تم نہیں جانتے پر گرینڈ فادر اس کی حفاظت کے لیے میں جاؤں پرنس اس وقت دوسرے میں ہو سمجھنے کی کوشش کرو اور جاؤ انسانی طریقے سے پہلے اس سے شادی کرو جاؤ میرے حکم کی تکمیل کرو جی گرینڈ فادر وہ کہتا وہاں سے غائب ہوا تھا کیا ہوا تھا ماما پہلے وشا اور اب آپ وشا کی بھی حالت دیکھے کیا ہوگی ہے میں کس کس کو سنبھالوں آپ نے اپنے جنون میں وشا کو ایک بلکل اجنبی کے ساتھ بھیج دیا وہاں اس پر اٹیک ہو گیا اور جس کے حوالے آپ نے وشا کو کیا وہ تو بزدلوں کی طرح دم دبا کر پیٹ دکھا کر بھاگ گیا راج نے جان بچائی وشا کی ماما آپ نے ایسا کیوں کیا حالت دیکھیں اس کی کیا ہوگی ہے راج نے کنکھیوں سے وشا کے دپتے سرخ چہرے کو دیکھا اور بے چینی سے نظریں چرائیں کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی پرنسیس کی یہ حالت اس حادثے سے نہیں رات کی اس کی انتہائی غصے میں کی گئی کار گزاری سے ہوا ہے وہ سیمی سی بیٹی تھی پہلے ہی گھر میں اتنی ٹینشن تھی رات کی بات ماریا کو بتاتی تو وہ تو ٹینشن سے عدم ہو جاتی جمی بے تہاشت تیش میں غر آیا پورا دن گزر چکا تھا وشا بخار میں پھنک رہی تھی ماریا کا بار بار بی بی شوٹ کر رہا تھا رات کے نو بچ چکے تھے اب کہیں جا کر دونوں کی طبیعت سمبلی تھی وہ سب لاؤنٹ میں موجود تھے جمی اپنی ماں سے باز پرست کر رہا تھا اظہر خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ اور سن رہا تھا حتیٰ کہ جمی نے راج کو بھی وہیں بلا لیا تھا راج نے جمی کو تمام ڈیٹیلز بتا دی تھی جمی بحث مت کرو مجھ سے تمہاری ماں ہوں مجھ سے باز پرست کرنے کا تمہارا کوئی حق نہیں ہے سنا تم نے ماریا چل لائی مجھے ہے ماما اگر تو باق ورشا کی ہے تو مجھے پورا حق ہے بڑا بھائیوں اس کا اور میں نے یہ فیستہ کیا کہ ورشا کا نکاح ہوگا ابھی اور اسی وقت رات سے میں تمام انتظامات کر چکا ہوں وہ اتمنان سے بولتا ماریا کے سر پر بم پھوڑ چکا تھا ورشا نے پہلو بڑا جبکہ راج نے سکون کا سانس لیا جی تمہاری حمد کیسے ہوئی اتنا بڑا فیستہ بغیر پرمیشن کے لینے کی ماریا اٹھ کر کھڑی ہوئی میں نے ڈیڈ سے پرمیشن لیے ماما آپ پوچھ لیں لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آخر آپ کو رات سے پرابلم کیا ہے جی می جس کے بل پر تم اتنا اچھل رہے ہو کیا وہ بشا کی فازت کر پائے گا ماریا نے آخری پتہ پھینکا کیونکہ اظہر اسے کڑے تیوروں سے گھور رہا تھا اور اس نکاح کو روک پانا ماریا کے لیے ناممکن تھا سو ہر ہر باز مانا چاہتی تھی مجھے نہیں پتا آپ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے مگر میرا مطبع اپنی وائف کی ایسی حفاظت کر سکنا ہوں جو کہ کبھی آپ بھی نہیں کر پائے راج اتمنان سے بولا ماریا کو آگ لگی ریلی اور یہ دعویٰ ثابت کیسے کرو گے مسٹر راج ماریا چبا چبا کر بولی پیشہ حیرت سے گنگ ان کی بحث سنے جاری تھی مگر یہ تو تھے تھا کہ اسے کسی میں جانے کوئی دلچسپی نہیں تھی تو فیصلے کا اختیار اس کے پیرنٹس کوئی تھا ابھی ثابت کر دیتا ہوں پیشہ رات کو گھر سے باہی نہیں جا سکتی ایم آرائٹ اس پر اٹیک ہو جاتا ہے پر جب وہ میرے ساتھ ہوگی ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ اتمنان سے بولا سب شوق تھے جیمی بھی موں کھولے راج کو دیکھ رہا تھا جو اتنا بڑا دعویٰ کر چکا تھا حالانکہ یہ تو ممکنی نہیں تھا اور جس دعویٰ کو ابھی کے ابھی ثابت کیا جا سکتا تھا تم اپنے ہوش میں نہیں ہو مسٹر راج ماریا نے ہوا میں بات اڑائی آئی کین پرو اس کا اتمنان اب بھی برکرات تھا میں تمہارے کسی بھی کھوک لے دعویٰ اور اس پاگلپن کو لے کر اپنی بیٹی کی زندگی کو ہر کس خطرے سے دوچان نہیں کرنے والی ماریا تڑک کر بولی مگر راج کسی کی بھی پرواہ کے بغیر آکے بڑا اور اچانک وشا کا بازو تھام کر باہر کی جانی پڑا یہ کیا کر رہے ہو پاگل ہو کیا چھوڑو میری بیٹی کا بازو ماریا چلائی مگر راج نے انسونی کر دی leave me what are you doing leave وشا مچلی مگر کریپت ایک ڈریکن کی تھی وہ اسے لیے باہر آیا وشا نے زور سے آنکھیں بند کرنی چیمی اور ازر بھی باہر آئے ماریا بھی اس کی جانب لپکی تمہاری پرابلم کیا ہے کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ماریا بولتی جاری تھی اور کافی پل گزر چکے تھے جب فضا میں ہنوز شانتی برقرار رہی بھلا کس کی اتنی جرت ہو سکتی تھی کہ ڈریکن پرنس کے ہوتے ہوئے اس کی پرنسز پر کوئی حملہ کرے وشا نے بے حد حیرت سے معصومیت سے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھا وہ تینوں بھی حیران پریشان تھے جب کافی وقت گزر گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا راج بہت گور سے ایک قریب کھڑی اپنی پرنسز کو دیکھ رہا تھا جب دو گاڑیاں براؤن سٹون پیلس میں داخل ہوئیں وہ یقینا نکاح کے لیے آئے تھے راج مبھم سا مسکر آیا وہ قریب آئے نکاح ہوا اور جیمی کے کچھ دوست فشا کا بازو اب بھی راج کی پرہتت قریف میں تھا وہ قسمس آئی عجیب سی تپشتی لمس میں راج جیسی اسے جھر جھری آئی جیمی نے نوکروں کو اشارہ کیا تو وہ وہی لون میں ہی چیر سیٹ کرنے لگے وہ سب بیٹھے جیمی تم ایسا ماریا نے مو کھولا بس ماریا خاموش ہو جاؤ جو ہو رہے چپ چاپ ہونے دو اب اگر کوئی اوبجیکشن کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اب بھی اوبجیکشن ہے دیکھا نہیں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وشا پر رات کے وقت اٹیک نہیں ہوا ازر نے دانت پی سے جیمی نے آگے بڑھ کر وشا کو تھام کر راج کے قریب آلی چیر پر بٹھایا اپنی ہی بیوی سے دوبارہ شادی انٹرسٹنگ راج مبھم سا دل میں مسکرارا تھا قریب بیٹی اپنی کوئین کی غیر ہوتی حالت کو دلچسپی سے دیکھا راج دیکھتا رہا انسانی طریقے کی شادی کی رسمیں جلد پوری کر دی گئیں اس نے اور وشا نے تین تین مرتبہ ایکسیپٹڈ بولا اور سائن کر دئیے اجابو قبول کا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا جیمی اور اظہر نے راج کو گلے لگایا وشا تیزی سے اٹھی اور اندر اپنے کمرے میں چلی گئی ماریا بھی چلی گئی بہت بہت مباریک و ڈریکن پرنس ایک مرحلہ تو تیہ ہوا کانوں میں گرینڈ فادر کی آواز پر وہ مسکر آیا وہ بے چین سی تھی اس پر اسرار سے موسٹر کے بارے میں سوچ رہی تھی اور جو رات کو اس کے ساتھ پیتی تھی وہ الگ اس لئے اب بھی ماریا کے پاس دھوکی پیٹھی تھی سب ڈینر کر کے جا چکے تھے جیمی اور ڈیس ڈڈی میں تھے راج بھی جا چکا تھا وہ سکون سے ماریا کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی جب ایک بھاری سی غسیلی سرگوشی کانوں میں سنائی تھی وشا ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی کیا ہوا وشا لیٹ جاؤ ماریا بھی اس کے اس طرح اچھلنے سے گھبرائی ماما آپ کو کوئی آواز سنائی تھی نہیں لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو وہ ماما ابھی وہ کچھ کہتی جب پھر آواز میں واضح تمبی تھی وشا کے رومٹے کھڑے ہوئے ماتھا اور ہتیلیاں پسینے سے بھیگیں کل والا حشر یاد آیا ساتھی اپ کے سرگوشی میں نرمی تھی جانے کیوں مگر وشا نے اتبار کر ہی لیا ماما میں اپنے روم میں جا رہی ہوں آرام کرنا ہے وہ کہتی لرستے قدموں دھڑکتے دل پسینے میں بھیگی روم کی طرف پڑی وشا سیمی سے اپنے روم میں داخل ہوئی تھی اچھلی تو تب جب پیچھے دور ایک چھٹکے سے باندھو گیا وہ سہم کر دروازے سے لگی جب اپنی کھڑکی پر کسی کو باہر کی طرف روک کیے کھڑے پایا لمبا چوڑا شخص اسے جھر جھری آئی اس شخص کی وشا کی جانی پیٹ تھی وہ ہمت کرتی قدم قدم اس کے قریب گئی who are you i am married now leave me behind i am someone else get out of here وشا تڑک کر بولی جانتی تھی راج اس کی حفاظت کر سکتا ہے i know you are just my no need to tell راج مسکراتا کہتا مڑا وشا کے پیروں نیچے سے زمین کھس کی حیرت سے گنگ مو کھولے اسے اپنے روبرو کھڑے دیکھے گئی آپ وہ چل آئی کل آپ تھے میرے روم میں اور وہ سب آپ نے کیا میرے ساتھ بغیر کسی رشتے کے how dare you how cheap راج کو ہنسی زبط کرنا مشکل ہو گیا تو پھر آج تو کوئی پابندی نہیں ہے my princess آج تو رشتہ بھی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں موکہ بھی ہے دستور بھی ہے راج آہستگی سے اس کے جانی پڑا بات کو مت کمائیں آپ کون ہے آپ مجھے آپ کی آواز کیسے سنائی تھی اور وہ ڈریگن کا ٹیٹو اس کی کیا حقیقت ہے راج نے اپنے روبرو اپنی پرنسس کا دھواں دھواں چیرہ بہت غور سے دیکھا تو میری پرنسس کو سچ جاننا ہے don't call me like that and I have to know the truth really you know the truth راج کے انداز میں چیلنج ساتھا بلکل ویشا کو آج واقعی ان پر اسرار پہیڑیوں کا سچ جاننا تھا راج اس کے بہت قریب چلایا ویشا نے قدم پیچھے لینے کی کوشش کی مگر ناکام راج نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود نے بھیجا چھوڑے مجھے شھ میری آنکھوں میں دیکھو مائکوین راج اس کے بہت قریب تھا اتنا کہ اس کی سانسوں کی تپش ویشا کو اپنے ماتے پر محسوس ہو رہی تھی مگر اس کی پرسرار آنکھوں میں دیکھنے کی حمد تو اس میں نہیں تھی اس نے زور سے آنکھیں بند کی راج نے اتنے قریب اسے غور سے دیکھا ابھی تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو تمہیں اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی پرنسس آنکھیں کھولو نہیں تو میں تمہیں پھر سے کس کروں گا پھر بے شک جتنی دے چاہو آنکھیں بند کر کے مجھے میری محبت فیل کرنا راج نے سنجید کی سکا ویشا نے بکلا کر آنکھیں کھولی اب کی بار ویشا نے ان جادوی سبس آنکھوں میں دیکھا تھا تب ہر طرف جیسے چاندنی جیسی روشنی بکھری ویشا ایک ٹرانس کسی کیفیت میں کھڑی دی جب کچھ سین کچھ لوگ اس کے ماں باب ایک الگ دنیا کی کہانی اس کی پیدائر سے لے کر اب تک کے واقعات اس روشنی کی صورت اس کے دل و دماغ میں اترے تھے اس سب حقیقت پہ چند پلوں میں دکھائی دی گی باور کروا دی گئی تھی وہ حیران تھی اگر تو یہ اس کی حقیقت تھی تو بہت بھیانت تھی پر اسرار آسے بھی دل دہلا دینے والی مگر اب یقین کرنے کا بل وہ نیو یارک ایک بہت کشادہ ہرے بھرے اور بلکل سنسان گارڈن میں تھے بیشا نے آنکھیں کھولی اور ایک مردبہ پھر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے اس پر بے یقینی سی بے یقینی تھی کیونکہ اب ان کے جسموں پر لباس ڈریگن لینڈ کے کینگ اور کوئین کے مطابق تھے بیشا نے زمین کو چھوٹی فروک پہنے ہوئی تھی کھلے سر آبشار بالوں کے اوپر کوئین والا نفیس اور چھوٹا سرچاد تھا وہ اب بھی نہیں مان دی تھی کہ یہ سب ایک حقیقت ہے وہ سچ میں اس شخص کی پرنسز ہے جس کے باہوں کے کھیرے میں کھڑی ہے وہ مچل کر پیچھے ہوئی کون ہے آپ میں تمہارا کینگو ڈیئر اور تم میری کوئین ہم ڈریگن لینڈ سے یہاں آئے ہیں ہمیں واپس لوٹنا ہے میری جان یہ جھوٹ ایسا کچھ نہیں ہے وہ چلائی راج سکون سے بولا میں نہیں مانتی سے تمہیں ماننا پڑے گا کوئین اب کی بار راج جرحانہ دیول لیے آگے بڑھا کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے میں بینچا اور ایک ہاتھ سے اس کے بائیں کندے سے شرٹ نیچے تک کھسکائی یہ دیکھو یہ ڈریگن کا ٹیٹو تمہیں بھی سب سٹ لگے گا بیشاہ راج کی اتنی جورت پر پھیل مچھلی مگر اب اسے راج کا بھی ٹیٹو نظر آ رہا تھا اور اپنے دل کی جگہ پر بھی اور وہ کانوں تک سرگوی سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکا دیا مگر راج اس الٹا گھما کر اس کے بازو کمر سے بان چکا تھا چھوڑے مجھے وہ بپری شیرنی کی طرح چلائی اور بری طرح مچھلی مگر پیچھے کمر سے بندے اپنے ہاتھ اس شخص سے نہیں چھڑا پائی راج نے فلک شکاپ کہہ کا لگایا ریلی بیبی کو غصہ آ رہا ہے لیکن کیا کریں یہ ڈر پوک بزدل کوئن اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتی لہچہ صاف مزاق اڑاتا تھا ویشا غصے سے پا کر ہوگی جب راج نے اسے گھما کر پھر سامنے کیا اور اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے تب ویشا کا غصہ اپنی آخری حدوں کو چھوڑ چکا تھا صحیح کہانہ میں نے تب ہی ویشا کے راج کے سینے پر رکھے گئے ہاتھوں سے جیسے آسمانی بڈلی سے نکلی تھی جو راج کو کئی فوڈ دور تک اچھال کر زمین پر پٹا کی ویشا بھی لڑکھڑاتی دور جا گری تھی راج اٹھ کر بیٹھا ہمم ناٹ بیڈ فیلز گریڈ مگر اگلے پل ویشا کے جانب لپکا پرینسز اس کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا مگر وہ بے ہوش تھی ویشا مائی پرینسز آنکھیں کھولو ویشا نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اسے خود پر جھکے پایا پھر ان سبز بولتی لو دیتی خود کے جانب لپکتی آنکھوں میں دیکھا میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اب جب کہ ویشا کو اپنی اور اس کی حقیقت کا پتہ چل چکا تھا تو اسے یہ خدشہ تھا خوف تھا کہ وہ بھیانک ڈریگن بن کر اسے اپنے پنجوں میں اٹھا کر دور دیش لے کر جانے والا ہے وہ تڑک کر پیچھے ہٹی دور رہے مجھ سے میں کہیں نہیں جاؤں گی کہیں بھی نہیں وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی راج بھی کھڑا ہوا اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو راج خطرناک خطر تک سنجیدہ ہوا تھا آپ وہ آپ ایک ڈریگن ہونا وہ سہمی سے پیچھے ہٹ رہی تھی میں پہلے کتنی دفعہ بتا چکا ہوں راج اس کے جانب قدم بڑھا رہا تھا میرا ڈریگن روپ دیکھو گی پرنسز نو نیور کیوں کیوں نہیں دیکھنا چاہوگی راج کی رگیں تنی مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری پاورز کا احساس تمہیں دلا چکا ہوں پرنسز ڈریگن لینڈ کی ہونے والی کوئین کو ڈر پو کر بستل نہیں ہونا چاہیے مجھے نہیں بننا کوئی کوئین مجھے گھر جانا ہے وہ رو پڑی راج نے لب پھینجے ادھر آؤ میرے پاس راج نے ہاتھ بڑھایا مگر میں پرنسز گھر چھوڑ دوں قریب آؤ راج کے لہچہ ذرا سخت تھا وہ لرستی کام تھی نہ چاہتے اس کے قریب آئے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا راج نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اور قریب کیا پرنسز مجھ سے محبت کرتی ہو راج کی سرگوشی سے وشا کی جان پر بن گئی تھی کیونکہ وشا کے پاس ابھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا بہت کم وقت لگا تھا جب ایک اجنبی اس کی زنگی میں آیا اور اس کی زنگی میں تو کچھ سوچنے سمجھنے اور محسوس ماماز گل شامل بھی ہو چکا تھا اسے کرنے کا وقت ہی نہیں مل پایا وشا نے جواب دینے کے بجائے نظریں چنائیں راج بری طرح ہرٹ ہوا آنکھیں بند کرو پرنسز اس نے لرستی آنکھیں بند کی وہ اگلی پل وشا کے کمرے میں موجود تھے وشا کو نرمی سے چھوڑ دیا وہ جانے لگا وشا کو جانے کیوں پر بے چینی سے ہوئی آپ ہرٹ ہوئے ہاں ایک ڈریگن پرنسز کو اگر دنیا میں کوئی چیز ہرٹ کر سکتی ہے تو وہ اس کی پرنسز کی بے روخی ہے وہ کہتا وہاں سے سنجیدگی سے جا چکا تھا وشا صوفے پر ٹھے سی گئی دیماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اتنی جلدی اس حقیقت کو تصنیم کرنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادت تھا گرینڈ فادر اس نے سج بولا وقت دو اسے آگے کیا حکم ہے اس نے سر چھکایا ہوا تھا نہیں تو ان آنکھوں کی وحشت جنون غصہ اور دیوان کی تو دل دہلا دینے والی تھی یہ غم و غصہ گرینڈ فادر کو نہیں دکھانا چاہتا تھا مگر کیا وہ انجان تھے اگلے حکم کا انتظار کرو راج بہت جلد میں تمہیں اسے یہاں سے لے جانے کی اجازت دے دوں گا جی گرینڈ فادر اسے سکون آیا تمہیں ایک مرتبہ کیوں نہیں چلے جاتی ڈریکن لینڈ گرینڈ فادر میں چاہتا تھا کہ پرنسز کے ساتھ ہی جاؤں ہو آو ایک مرتبہ پرنس کوئن کے استقبال کی تیاریاں بھی تو کرو جا کر گرینڈ فادر اس کی توجہ بٹانا چاہتے تھے شاید ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں ابھی چل جاتا ہوں صبح تک لوٹ آوں گا وہ کہتا اسے میرر میں داخل ہوا اس کی آگے بڑھنے سے میرر میں بلیک کھول ہو گیا اگلے دن وہ سب اگنور کرتی کالج کے لیے نکلی گریہ ٹاپ کے اوپر بلیک لیدر جیکٹ سکاپ اور بلیک ٹراؤزر سادگی میں بھی غزب ڈھا رہی تھی جب راج پارکنگ کے جانے وایا اس کی سانس پھرٹ کی وہ بلیک پینڈ بلو شرٹ کے اوپر بلو جیکٹ میں بہت ہینسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا ویشا نے گلاسز کے پیچھے پہلی مرتبہ اس شخص پر غور کیا رات ساری رات اس کے دماغ میں بس راج کی باتیں وہ سب حقیقتیں گھومتی رہیں ساری رات سکون سے سونی پائی چلو پرنسز کالج چھوڑ دوں آئی سیڈ ڈونٹ کار ویشا کی بات پوری ہونے سے پہلی حلق میں کانٹے سے اگائے پیک بون میں سرسرہ ہٹ ہوئی جب سن گلاسز اتار کر راج نے اسے سرس بے تاثر اوحشت زدہ سی نگاہوں میں دیکھا وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیڈ پر بیٹھا ویشا اس کے ساتھ بیٹھ کی رات کی طرح کالج لے جاتے مجھے ویشا نے یوں ہی بات سٹارٹ کرنے کا بولا کیونکہ اس کی خاموشی آج راج کو کھل رہی تھی اس کے لیے میرے پہت قریب آنا پڑتا آ جاتی راج کی بات پر اس نے پہلو بدلا مگر راج اپنی بے وکوف کوئن کو یہ نہیں بتا پایا کہ دن میں اور انسانوں کے سامنے انہیں اپنی پاورز یوز نہیں کرنی ہے وہ کالج پہنچے گاڑی گیٹ سے اندر گئی راج نے بریک لگائی اور اس کے ساتھ گاڑی سے پائے نکلا ویشا نے محسوس گیا وہاں موجود تقریباً ہر لڑکی کی نظر راج پر تھی کچھ تو اس کے قریبی چلی آئی تھی مگر وہ آہستگی سے چلتا ویشا کے سامنے آیا جو کئی لڑکیوں کو آگ لگا گیا ہر کوئی جیسے اس کے لمبے چوڑے ہینسم سب سانکھوں والے پرکشش ترین مرد کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی واپسی پر لنچ کے لیے چلو گی پرنسز میں جیمی کو بتا چکا ہوں راج نے پوچھا اس کے اور راج کے بھی دو قدم کا فاصلہ تھا جو ویشا نے بلکل بے اختیاری ایک قدم آکے آکر مختصر کر دیا ییس میں چلوں گے آپ کے ساتھ بلکہ ویٹ کروں گے آپ کا وہ مسکرا کر بولی ملکیت کا حساس تھا جو ویشا کو ان سب بے غیرت لڑکیوں کے عمل سے آگ لگا گیا تھا راج بھی اسے ابرو اچھکا کر اس وقت کیا فیل کر رہی ہے اسی لئے اس کی اہمیت ظاہر کرنے کہ وہ ذرا سا جھکا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھسا کر ماتے پر عقیدت سے لب رکھے گوڈ میں جلد آوں گا گال پیار سے تھپ تھپایا وہ کہتا بے نیاستا گاڑی میں بیٹھ کر کسی کو بھی دیکھ کے بغیر وہاں سے جا جکا تھا ویشا مسکرائی ہی ویش یہ کون تھا ایک مغربی لڑکی سے رہا نہیں گیا میرا ہزبنٹ چکی تھی ویشا کالج کی کینٹین میں نیہا کے ساتھ بیٹھی تھی پورے کالج میں ڈرپوک اور بزدل مشہور تھی اسی لئے ہر سینئر لڑکی اس کی ریگنگ کرنے سے ذرا نہیں چوکتی تھی خاص کر کمیلا اس سے بہت سینئر تھی انڈین تھی بے حد پرکشش پر خر دماغ لڑکی اپنے اس قدر پرکشش ساولے رنگ سے کمپلیکس کا شکار تھی ویشا سے تو خاص طور پر بیر باندھ رکھا تھا خار بازی میں اکثر وہ اس سے بہت کھٹیا مزاگ کرتی تھی مگر ویشا کبھی نیہا کی وجہ سے بچ جاتی تو کبھی اس کا شکار بن جاتی اب بھی کمیلا بھی کینٹین میں موجود تھی جب سیر آج کو دیکھا تھا پاگل ہو چکی تھی اور اب خون خواہ نظروں سے ویشا کو گھو رہی تھی پورے کالج میں ویشا کے ہزبین کے ٹاپک پر گفتگو ہو رہی تھی آج ویشا کے ایٹیٹیوڈ بھی تو دیکھنے کے لائک تھا وہ ڈری سیمی ویشا آج گردن اکڑائے پورے کالج میں گھوم رہی تھی کمیلا نے اشارہ کیا وہ اور اس کی چار پرینڈ ویشا کی ٹیبل کے جانی پڑی ویشا نے آج بغیر دیکھ کے خطرے کو اپنی جانی پڑتے محسوس کر لیا کیونکہ ان کی طرف اس کی پیٹ تھی ایک مرتبہ تو دل زور سے دھڑکا مگر بھاری گھمگیر آواز کانوں میں گھنجی Don't be afraid my queen I am always with you ویشا کو سکون آیا وہ مسکرائی ویشا وہ پاگل کمیلا ہمالی طرف آ رہی ہے نہا گھبرائی مگر ویشا کو still ہستے دیکھ کر حیران ہوئی ادھر اپنی یونی میں اپنی کلاس میں بیٹھے راج کے کانوں میں ایک سوریلی میتھی آواز گھنجی You have no other work to do but keep and I only کمیلا ویشا کے پاس آ رہی تھی جب پھر ویشا کو آواز آئی نہیں مجھے اپنی پرنسز کی حفاظت کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا پر میں چاہتا ہوں آج میری پرنسز اپنی حفاظت خود کرے کمیلا بلکل اس کے پیچھے کھڑی تھی جب پاس والے ٹیبل پر پڑی کیچپ کی بوتل اٹھا کر ویشا کے سر پر خالی کرنی چاہی مگر ویشا بجلی کسی تیزی سے اپنا سر بچاتی اٹھی اور اس کی کلائی مروڑ کر وہی ہاتھ اور بوتل کا روک کمیلا کے موں کی جانب کر دیا سور کیچپ سے لگ پت بگڑے نقشوں نکال لیے وہ حقہ بکہ یہ ساری کروائی دیکھتی رہ گی یہ سب اتنی جگدی اور اچانک ہوا تھا کہ کینٹین میں موجود سب لڑکیوں کے موں کھلے کے کھلے رہ گی You پستیل لڑکی تمہاری اتنی جورت اب دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتے ہیں ہم لوگ پیسے بھی مجھے تمہارے پال بہت پسند ہیں انہیں کاٹ کر میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے والی ہوں سوزین پھنکاری لاؤ جمائمہ سیزر دو سوزین کے کہنے پر جمائمہ نے کینچی نکال کر سوزین کو دی نیہا کے عسان خطا ہوئے بیشا کا بازو کھینچ کر وہاں سے بھاگنا چاہا مگر وہ اتمنان سے وہیں کھڑی دی بلکہ ریلی چلو ٹرائے کرو ہاتھ بھی لگایا تھو تمہارے ہاتھ کی گارنٹی نہیں دوں گی کسے ہی سلامت رہے گا کہ نہیں بیشا کا اتمنان قابل دی تھا نہا اشش کر اٹھی سوزین کے اشارہ کرنے پر جمائمہ اور مجیرہ نے بیشا کے بازو پکڑ کر اسے دبوچنے کی کوشش کی سوزین سیزر لے کر اس کے پاس آئی کمیلہ تمسخر سے ٹیشو سے چیرہ ساف کرتی تماشا دیکھنے لگی بیشا نے جمائمہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا جب وہ سوکھی لکڑی کی طرح چھٹکے سے بل کھاتی دور ٹیبل کے اوپر جا گری پاس ٹیبل پر پڑی ٹری اٹھا کر بیشا نے مجیرہ کے سر پر پھوڑی سوزین اس کی جانب لپکی اور سیزر سے اس پر حملہ کرنا چاہا بیشا نے اس کی وہی کلائی تھام کر اس کا بازو گردن پر لپیٹ کر اس کی پیپ اپنے سینے سے لگائی اور سب سے نظر بچا کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھا جس میں سے نکلنے والی وہ بجلی اس کو کھلونے کی طرح دور اچھال گئی تھی کمیلہ اور سب لڑکیا تو آنکھیں پھاڑے ویشا کو دیکھنی تھی جو تمسخرانہ سے ہستی پھنوئے اچھکا کر کمیلہ کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہنا چاہتی ہو اور کچھ چلو نیہا وہ کہتی اتمنان سے نیہا کا بازو تھامے وہاں سے نکلی پھر آواز آئی وہ آف ہونے کے بعد باہر کھڑی راج کا ویٹ کری تھی جب راج کی سپورٹ کار اس کے قریب آ کر رکھی وہ اتمنان سے گاڑی میں بیٹھ کی راج کے چیرے پر مبھم سی مسکان تھی کیسا ہوا کیسا فیل ہوا سب بہت ایران تھے یہ کیا ہوا کیوں اور کیسے وہ بلکل کھڑکی سے چپکی پاہر دیکھ رہی تھی راج کی پرہدت اور پرتپش نگاہوں کا سامنا کرنا مشکل امر تھا وہ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں کے مرجز نگاہ یہ جوڑی ہی تھی وہ بلکل الگ ایک کونے میں بیٹھے بیشا بار بار پہلو بدل رہی تھی راج کی لو دیتی جذبات سے بھرپور نگاہوں سے وہ جل رہی تھی اس کا روم روم جل رہا تھا راج نے آرڈر کیا مگر بیشا کنفیوز ہی تھی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا کیونکہ راج نے اپنی ظالم پرنسس سے نظریں ہٹا لی تھی کھانے کے بعد راج اسے اسی گارڈن میں لے آیا تھا جہاں وہ رات کو آئے تھے راج ہم لے ٹوریں ماما پریشان ہو رہی ہوں گی بیشا کو ماریا کی فکر لاہا کوئی میں جمی اور انکل کو بتا چکا ہوں کہ تم دینر تک میرے ساتھ روگی پرنسس اور ماریا سے ذرا دور ہو اب اگر اس نے ہمارے درمیان آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا راج سنجید کی سے بولا بیشا خاموش ہو گئی لیکن راج بہت خوبصورت موسم تھا وہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا بادل چھائے ہوئے تھے راج نے بیشا کا ہاتھ تھام رکھا تھا آج پہلی ملتبہ وہ اس طرح گھر سے باہر نکلی تھی ہر بہت چھوٹی سے چھوٹی خواہی جو اس کے دل میں تھی راج نے پوری کی تھی بیشا کے جیرے پر پور سکون سی مسکراہت تھی وہ کالا سایا ناکام سا سہ جکا ہے مگر اسی شکل والی اپنی ملکہ کے سامنے کھڑا یہ اطراف کر رہا تھا کہ وہ پرنسس پر عاشق ہو چکا ہے اور اب اسے پرنسس چاہیے کسی بھی صورت میں میں ناکام ہو گیا ملکہ اسے مان نہیں سکتا چاہتا تو مار سکتا تھا میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تم جانتے ہیں تم میری جادوی طاقتوں کا نچوڑو میرے بچے کی طرح میں نے تمہیں مارک کیا مگر اب تم پرنسس کو پرنس سے دور کرو گے وہ انسانی شادی کر چکے ہیں پرنس جلدی اسے یہاں لے آئے گا اگر یہاں ان کا ملن ہو گیا تو وہ کنگ اور کوئن بن جائیں گے اگر ایسا ہو گیا تو میرا برسوں کا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا اور میں خود کو تم سب کو چہنم رسید کر دوں گی میرے پاس ایک اور ترقیب بھی ہے ملکہ آپ کی ڈریگن لینڈ پر قبضہ کرنے کی اور وہ کیا ہے آپ پرنسس کا روپ دھار کر کوئن بن سکتی ہیں اس سے آپ کو کنگ مل جائے گا اور مجھے میری پرنسس اوہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں لیکن یہ عمل بہت خطرناک ہے جانتے ہو مجھے اپنی تمام طاقتیں لگا کر روپ بدلنا ہوگا اور اگر نہ کام ہوگی تو میری موت تیہ ہے اگر ڈریگن لینڈ کو پانا ہے تو ہر چیز دعو پر لگا دو ملکہ لگا دوں گی ہر چیز دعو پر لگا دوں گی میں ہی کوئن بنوں گی ڈریگن لینڈ کی وہ سوہا نے سپنے دیکھتی بلند کہہ کے لگا رہی تھی ایک دوسرے کی سنگت میں ایک حسین تریند شام گزارنے کے بعد انہوں نے ڈینر کیا وشا تو دنیا بھول چکی تھی کبھی اتنی ازادی محسوس ہی نہیں کی تھی جتنی آج اس دن محسوس کی تھی وہ اتنی سی شام میں سے جانے دنیا کے کس کس کونے میں گھوما چکا تھا مگر ڈینر کے بعد وشا نے گھر جانے کا شور مچا دیا تو راج کو ہسی آئی پھر وہ گھر آگے وہ لاؤنٹ میں داخل ہوئے تو راج ماریا کے بگڑے تیور اوبزرو کر چکا تھا چیمی خوشتیڑی سے ان دونوں کی جانی پڑا کیسا لگا میری ڈول کو خوب انجوائے کیا نا یس بھئیہ بہت انجوائے کیا وہ مسکرا کر بولی مگر ماریا کے بگڑے تیور کی وجہ سے بے چینسی ہوئی راج جا چکا تھا وہ بھی اپنے روم میں آگی کچھ ہی دیر میں ماریا اس کے پیچھے روم میں آئی کہاں آوارہ گردیاں کرتی پھر رہیو وشا میں نے تمہاری پروریش ایسی تو نہیں کی تھی کہ تم ایسی نکلو ماما میں راج اوہ شٹ اپ وشا اسے تو بھولی جاؤ سیادہ سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جلدی اس زبردستی کے رشتے سے تمہاری جان چھڑوانے والی ہوں وشا کی سانس اٹھ کی کیونکہ وہ راج کو خون خواہ نظروں سے ماریا کو گھڑتے آج دیکھ سکتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی چاہے پالنے والی یو اس کی ماں کو کوئی نقصان پہنچے پر ماریا تو جانے کیا بیر باندھ کر بیٹھی تھی راج سے ماما کیا کرنے والی ہیں آپ میں تمہاری ڈائیورس کروانے والی ہوں اس سے اور اس پارے میں تم نے جمی یا اظہر کو بتایا تو معاف نہیں کروں گے تمہیں پر ماما وشا کی جان پر بن گی کیونکہ راج کی آنکھوں جسم میں سے شولے سے نکل رہے تھے نو مور آرگیو بحث نہیں چاہیے چو کہوں گی کرتی جانا یہ کہتی ماریا باہر کے جانے پڑی راج جنجناتا ماریا کے پیچھے بھسم کر دینے والے انداز میں بڑھا جب وشا اچانک راج اور ماریا کے بیچ دیوار بنی تھی ماریا دھار سے دور آٹو لاکھ لگا کر جا چکی تھی راج نے دان سختی سے بھینج رکھے تے رگے تن گئی تھی راج پلیس گول ڈاؤن غصہ مت کریں میں ایسا کچھ نہیں ہونی دوں گی انہیں تھوڑی پتہ ہے کہ اس نکاح سے پہلے میں ہی میں آپ کی بیوی ہوں وشا اسے شاند کرنے کے لیے بولی مگر اس کی رگیں ابھی بھی خطرناک حد تک تنی ہوئی تھی وہ وشا کے بے حد قریب چلایا پرنسز مجھے بہت غصہ آ رہے اگر اس دنیا پر کوئی چیز خطرناک ہے تو وہ ایک ڈریکن پرنس کا غصہ ہے اس سے پہلے میں تمہاری سو کارڈ مدر کو جلا کر راک کر دوں کچھ ایسا کرو کہ میرا غصہ فوراں اتر جائے راج پلیس میں کیا کروں وہ روحانسی ہوئی قریب آؤ بہت زیادہ قریب راج کی فرمائش بھر وشا سیمی مگر لرستے کامتے اس کے بہت قریب چلی آئی راج نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سینے میں بینجا اور اس کے بالوں میں اپنا مو دے دیا غصے کی شدت سے راج کا جسم یوں تپ رہا تھا کہ وشا کو لگا وہ جھلس ہی جائے گی وشا تڑپی تو تب جب راج نے اپنی سلکتے لب اس کی گردن پر رکھے وشا نے شدت سے اس کی شرط مٹھیوں میں جگڑی پرنسز میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں جانتی ہونا ییس راج وشا کو سانس لینا مشکل لگ رہا تھا پسینے کے قطروں نے ماتھا بھی گو دیا تو پھر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ کہہ کر راج نے اس کی گردن کے گیت ہاتھ لپیٹا تھا اور اس کا چیرہ تھوڑا اوپر اٹھایا اس سے پہلے وشا کو سمجھ دی راج نے بڑی شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی درسترس ملیا وشا کی بیک پورن میں سرسرا ہٹ ہوئی اس شدت سے نڈھال وہ گیری پڑتی جب راج نے مضبوطی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے میں بھینج کر سہارا دیا چند پلوں میں راج نے اپنی اس قدر اس قدر شدت سے اسے دوسری دنیا کی سیر کروا دی تھی سانس سینے میں اٹھ کی تو بشا نے اس کی شرٹ کھینچی راج نے نرمی سے اسے ازادی بخشی ابھی وہ اپنا سانس بحال کرنے کی تقدوں میں ہی نڈھال سی تھی جب اچانک راج نے اسے بھاسوں میں بھرا تھا لا کر بیٹ پر نرمی سے لٹایا خود بھی اس کے قریب نیم دراز ہوا راج ایک کیا کریں آپ تمہاری جھجک دور کر رہاں پرنس نو راج پلیز جائیں آن سے بشا سہم کر اس سے دور ہوتی بیٹ کراؤن سے لگی راج نے اسے کلائی سے تھام کر پھر قریب کیا پرنسز میرے ساتھ ایسا مت کرو راج کے لہجے میں واننگ تھی بشا کی آنکھیں بھیگ گئیں اس کا خوف اور آنکھوں کی وحشت دے کر راج چھٹکے سے وہاں سے اٹھا اور اپنے روم میں آ گیا جتنے شدید غصے میں وہ اپنے روم میں آیا تھا اتنی بڑی خوشخبری اس کے منتظر تھی بلیک میرر کے ہول سے آتی گرینڈ فادر کی آواز نے اسے اس کی زنگی کی سب سے اچھی خبر سنائی راج وقت آ گیا بلیک وچ کے ظلموں ستم نے ڈریگن لینڈ پر کہہ ڈھایا ہوا ہے پرنسز کو لے کر فوراں ڈریگن لینڈ پہنچو اور بلیک وچ کا سر کلم کر دو اب بس بہت ہوا کیا سچ میں گرینڈ فادر میں ہر طرح سے تیاروں مگر یاد رکھنا پرنسز تمہارے اور پرنسزز کے خلاف اس کی سازشیں بھی اروج پر ہیں تمہیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے پرنسزز کی حفاظت اپنی جان سے پڑھ کر کرنی ہے جی گرینڈ فادر مجھے معلوم ہے ٹھیک ہے تیاری کرو کل تک کا وقت ہے جیسا آپ کا حکم گرینڈ فادر راج کے چہرے پر مسکان تھی کون خوش نہیں ہوتا اپنے اصل کی طرف لوٹنے پر اور وہ دونوں تو تھے یا جنبی یہاں پر راج اظہر اور جمی کے بلکل سامنے بیٹھا تھا اور اپنا مدہ بیان کیا ہمت بڑی امرجنسی ہو گئی بہت بڑی امرجنسی ہو گئی انکل خاندانی بزنس میں سو طرح کے مسائل پیدا ہو گئے اس لئے مجھے فوراں واشنگٹن شفٹ ہونا ہوگا اور میں چاہتا ہوں آپ وشا کو بھی میرے ساتھ رخصت کر دیں مگر اتنی جلدی بیٹا ابھی تو اس کی ایجوکیشن انکل آپ اس کی فکر مت کریں میں اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنے والا بلکہ وہ ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرے گی آپ اس چیز کی فکر مت کریں راج نے سفید چھوٹ بولا مگر اس کی مدر پلیز انکل میرا آپ لوگوں اور وشا کے علاوہ دنیا پر کوئی نہیں آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر اب اکیلہ نہیں رہ پاؤں گا سرونٹس کی فوج ہے مگر مجھے کسی اپنے کی ضرورت ہے آپ جب چاہیں ہم سے ملنے آ سکتے ہیں ڈیڈ جانے دینا وش کو راج کے ساتھ ہزبینٹ ہے اس کا پلیز ڈیڈ اوکے تم ہزبینٹ اس کے جیسا مناسب سمجھو میں ماریا کو خود منا لوں گا راج نے سکون کا سانس دیا ایک مارکہ تو سر ہوا وہ وہاں سے اپنے روم میں آیا اس نے اپنے دماغ میں اپنے خاص غلاموں کو یاد کیا دو سفید سائے راج کے سامنے سر جھکائے ہاتھ باندے کھڑے تھے وہ اپنی زبان میں بات کر رہے تھے جب رات نے انہیں اوبزرب کیا وٹ اس دا کومانڈ آف مائی ماسٹر میں ڈریگن لینڈ لوٹ رہا ہوں رات کو پرنسس کو بلالوں گا تم دونوں ہمارا روپ دھار کر بلکل ایسا ہی کرنا جیسا کہ میں حکم دیتا رہا ہوں تم لوگوں کو بلکل ہماری طرح ائرپورٹ پر جا کر سفر کرنا ہوگا جو حکم ڈریگن کنگ ٹھیک ہے یہ کہتا راج میرر میں سے ڈریگن لینڈ لوٹ چکا تھا بیشاہ ٹھیلی سی پنگ ٹی شٹ اور ڈراؤزر میں بیٹ پر کروٹے بدل رہی تھی آہٹ محسوسی فوراں اٹھ کر بیٹھی مگر روم میں کوئی نہیں تھا وہ جھنجلا کر پھر لیٹ گئی اور زور سے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی پھر آخر نیند کی دیوی مہربان ہوئی گئی آدھی رات کا وقت تھا چہرے پر ہلکی سی گدگدی ہونے سے گہری نیند سے اس کی آنکھ کھولی تھی بیشاہ نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تو حیرتو اس کے چہرے پر ایک انتہائی خوبصورت رنگ برنگ کی تتلی بیٹھی تھی وہ بوکھلا کر اٹھی پورا کمرے میں پٹر فلائز تھی مختلف کلر سائز کی اور وہ سب سامنے والے ڈریسن میرر سے نکل کر باہر جاری تھی وہ تھٹک کر اٹھی میرر میں سے روشنی مسہور کن خوشبو اور تھنڈی ہوا بھی آ رہی تھی ایک تجسس کے مارے اٹھی اس کے روم کے ڈریسنگ میرر میں یہ کیسا راستہ تھا پھولوں پودوں سے اٹا کیسی راہ گزرتی بیشاہ نے ادھر ادھر دیکھا راج نہیں تھا راج نے اس کے بارے میں تو نہیں بتایا تھا ابھی کل ہی وہ اس کے روم میں تھا وہ جو ٹیڈی بیر گود میں تھا اسے لیے ہی آہستگی سے آگے بڑی میرر میں سے گزر کے آگے بڑی میرر میں سے نکلی پیچھے مڑ کر احتیاطن دیکھا تو صرف ایک دروازے پر نظر پڑی جو دیکھتے دیکھتے بند ہو گیا وہ گھبرائی اپنے لباس پر نظر پڑی تو وہ بھی بدل چکا تھا اسے حیرت ہوئی تھوڑی آگے بڑی تو خوب زدہ ہوئی کیونکہ اس کے آگے ہر طرف دھواں دھواں تھا ایسے اجار تھا جیسے پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی ہو کالے پودے ٹوٹے کالے گھر ہر طرف تباہی مگر بشا چونکی تو تب جب اسے احساس ہوا کہ وہ جہاں جہاں سے گزر رہی ہے وہاں وہاں سے خوبصورت چڑیاں اس کے ڈریس سے ستارے سے چن کر جس جس چیز کو چھو رہی تھی وہاں وہاں پھول اگرے تھے ہر طرف سبزازار بنتے جا رہے تھے طویلو عریض راہ گزر تھی مگر بنت تھا وہ چلتی رہی حسین وادیاں کھلا آسمان اس کے ساتھ ساتھ اڑتی تیتنیاں اور وہ خوبصورت چڑیاں کھلتے پھول ویلکم ٹو دا ڈریگن لینڈ مائی پرنسز ایک پر اسرار سی سرگوشی کانوں میں گنجی وہ گھبرائی راج پلیز سامنے آؤ جسٹ ڈونٹ جسٹ کو راج کے کہنے پر وہ چلتی رہی راج محل میں اپنے روم میں مسکراتا اپنی پرنسز کو وہ ڈریگن لینڈ میں گھومتے دیکھ رہا تھا وہ قدم بڑھا رہی تھی جب ایک چڑیاں نے چونچ میں اس کے بال بھرے آہ اس نے سسکی بھری وہ چڑیاں اس کے قدموں میں آئی ویشا نے سہم کر بڑھتا قدم پیچھے ہٹایا نیچے حد نظر کھائی تھی ساتھ شکر کہ اس نے قدم روک لیا سہمی تو وہ اس پہاڑ جتنے وجود کو دیکھ کر تھی جو اس کھائی میں پڑا سو رہا تھا وہ دیو ایک کل تھا ویشا تو اس کے ہاتھ کی چھوٹے انگلی سے بھی آ دی تھی وہ دیو ہلا اور کروٹ پر دی ایک زلزلہ سایا تھا درو دیوار ہل کر رہ گئے تھے ویشا نے بے حد سہم کر چیخنے کے لیے موں کھولا مگر مہربان سے ہاتھوں کا لمس پہلے ہونٹو اور پھر پیٹ کے گڑ لپیٹتا محسوس ہوا ایسی بے وکوفی مت کرنا پرنسیز یہ صرف تمہاری چیخ سن کر جاگ سکتا ہے ہمارے ایک ہونے سے پہلے جاگا تو ہمیں ہی کھا جائے گا ہمارے کینگ اور کوئن بننے کے بعد جاگا تو ہمارا غلام ہوگا راج نے نرمی سے اس کے کان میں کا اور ویشا کو چھوڑ دیا راج نے ویشا کو چھوا تو ان کے ڈرائگن کے ٹیٹو میں سے روشنی سے بھکری تھی جو ایک مرتبہ پھر آس پاس حد نظر پہارے بکھیر گئی راج ہم کہاں ہیں کہا تو ہے پرنسیز ہم ڈرائگن لینڈ میں ہیں مگر ڈیٹ ماما بھئیہ سب پھول جو پرنسیز ازر اور جیمی کو بتا دیا تھا آو تمہیں اپنے لوگوں سے ملواؤں راج اس کی کمر میں آئستگی سے ہارٹ ڈالے آگے بڑھا کچھ آگے جا کر محل کی حدود شروع ہو چکی تھی بہت بڑی تعداد میں لوگ حد نظر سرخوشی کے عالم میں اپنے ہونے والے کینگ اور کوئن کو تازیماً سر جھکائے پھولوں کی برسات کی ان کا استقبال کر رہے تھے مگر وہ لٹے پٹے تھے جنہوں نے اپنے کھوئے تھے مگر وشا اس سب سے ان کے دکھ درد اور تکلیفوں سے ابھی انجان تھی وہ بے تہاشا محبت اور عقیدت سے اپنے ہونے والے کینگ اور کوئن کے کبھی ہاتھ چوم رہے تھے کبھی پیروں میں گر رہے تھے راج اسے لیے محل میں داخل ہوا راج کے چہرے پر مہربان سے مسکان تھی اپنے لوگوں کے لیے یار وشا جلوی سے ریٹیو جو فلائٹ کا ٹائم ہو رہے جمی نے مصروف سے انداز میں وشا کا ڈور نوک کیا اوکے بھئیہ آئی میں ریٹیو ہوں بلکل راج آگے کیا پہروپی وشا نے مسکرا کر جمی سے پوچھا لو وہ بھی آگیا پیچھے راج لوگیج گھسیٹا آیا ماریا بہت چیخی چلائی تھی مگر اظہر کے وان کرنے پر چک کر کے اتجاجن اپنے کمرے میں بند ہوگی اسے لگا وشا اسے ملے بغیر نہیں چاہے گی یہ جانے بغیر کہ وہ تو رات ہی جا چکی تھی اور اب جو گھر میں تھی وہ تو چھلاوہ تھی جو کہ حکم کی پابند تھی اور اسے ماریا کی ذرا برابر پروانی تھی وشا چنے سب دیار تھے وہ ائرپورٹ کے لیے نکلنے لگے جب وشا نے کہا ڈیٹ وہ مما وشا نے مسنوی پریشانی سے پوچھا چھوڑو اسے جب غصہ اترے گا تو خود ہی مان جائے گی پھر میں ملانے لے آنگا تم فگر مت کرو اوکے ڈیٹ وہ گھر سے نکلے ازر اور جمی انہیں ائرپورٹ تک چھوڑنے آئے وہ ہسی خوشی اندر پلائٹ کے لیے روانہ ہوئے وہ محل میں تخت پر بیٹھے تھے آج وشا کے قریب بیٹھا تھا دونوں کے لباس سرخ و سفید رنگ کے کنگ اور کوئین کے شایانے شان تھے وشا کے پیروں کو چھوٹی پروک میں جیسے ستارے گار دیئے گئے تھے سر پہ نفیسہ گولڈن کراؤن سرخ آبشار کی طرح بال ڈریگن لینڈ کے لوگ دلچسپی سے اپنی ہونے والی ملکہ کو دیکھ رہے تھے کم تو ان کا کنگ بھی نہیں لگ رہا تھا بہت طاقتور ترین پرین جس سے بلیک وچ کو اب اس کی جان کو خطرہ تھا محل بہت خوبصورتی اور افسانوی اور جادوی تھا ہر طرح خوبصورت چاندی اور ستاروں کی طرح چمکتے پھول اور پھولوں کی راہ گزر تھی فرش پر یا تو نرم مخمل کی طرح سرخ غاز تھا یا جامنی پھول ایک بہت بڑا دیوہیکل درخت محل پر چھکا ہوا تھا جس سے مختلف رنگوں کے پھول ہر وقت محل پر برس رہے تھے راج محسوس کر رہا تھا وشاہ بار بار پہلو بدل رہی تھی راج سے کچھ کہنا چاہتی تھی شاید مگر راج اپنے لوگوں میں بیزی راج جو بڑی عقیدت اور اعترام سے اپنے غم دکھ اور تکلیفی اپنے ہونے والے کنگ کو بتا رہے تھے جس نے ان کے دکھوں کا مدعوہ کرنا تھا راج نے محسوس کیا کہ وشاہ تھک چکی ہے کیونکہ آدھی رات کو راج جو اسے جگا کر بلائیا تھا اس کی نیند بھی پوری نہیں ہو پائی تھی ہر طرف سفید رنگ لباس میں غلام اور پینک پروک میں خوبصورت کنیزے ہاتھ پاندے ان کے آگے پیچھے کھڑے تھے راج نے کنیزوں کو اشارہ کیا وہ فوراں قریب آئیں حکم میرے آقا ایک کنیز چھک کر بولی جو میں نے حکم دیا تھا وہ انتظامات مکمل ہے نا جی میرے آقا مکمل کر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے پرنسس تھاک چکی ہیں انہیں میرے کمرے میں حفاظت سے لے جاؤں میں ابھی آتا ہوں راج کے حکم پر کنیز نے وشاہ کی جانب ہاتھ پڑھایا جو کہ وشاہ نے تھام لیا وہ خوبصورت راہ گزر سے چلتی ایک بہت بڑے گمبت نمہ کمرے کے باہر کھڑی تھی پھر وہ وشاہ کو لی اندر داخل ہوئیں وشاہ کی حیرت سے گنگ ہوگی کیا کوئی نظارہ اس قدر بھی خوبصورت ہوگا وہ کمرہ نہیں جیتے جاکتے باہ کا کوئی حصہ لگ رہا تھا چھتوں سے لٹکتے وہ بیل جیسے بڑے بڑے پھول سے ہلکی سی روشنی چھن کر پاہر آ رہی کی وشاہ کی نظر چالی دار پردے کے پیچھے بڑے سے مخملی نرمو قداس بیٹ پر پڑی تو جسم ٹوٹا مجھے اکیلا چھوڑ تو میں نے ارام کرنا ہے جو حکم پرنسز ہم پرنس کے آنے تک یہاں باہر ہی ہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو راج کے آنے کے بعد پر وہ چونکی کیا مطلب یعنی راج اس روم میں وہ گھبرائی نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں کنیزوں کے جانے کے بعد وہ تھا کسی بیٹ پر ڈھائے گی اوف کتنی تھکن اور یہ جیسے میرر میں سے دروازہ تو میں نہیں کھوڑا تھا وہ اپنی بات پر ہستی چلی گی اس کی ہسی کے آواز سے پھولوں میں روشنی تیز ہوگی ابھی تک یہ پر ننمی سے لیٹ کر میٹی نین نینے کے مقصد سے آنکھیں موندی تھی کہ دروازہ کھڑ کر بند ہونے اور راج کی آہٹ پر وہ گڑھ بڑھا کر اٹھ پیٹھی راج کمرے میں آیا وشا کی گھبراہت محسوس کر کے بے ساختہ مسکر آیا وہ جب سے ڈریگن لینڈ لوٹا تھا اپنے لوگوں کے لیے بے ہر ڈسٹرپ تھا بہت تکلیف میں تھا بہت دکھی ڈریگن بن کر تمام جگہوں کو دیکھ چکا تھا سب سے مل چکا تھا ہر طرف تباہی بربادی تھی کوئی خوش نہیں تھا اس کے ڈریگن لینڈ کو بلیک وچ کی نظر لگ چکی تھی ہر طرف کالے سائے تھے اب اسے ہی کچھ کرنا تھا حالات کو جلد کابو میں کر کے بلیک وچ کو شکست دینی تھی بلیک وچ کا سر کو چلنا تھا مگر ابھی وہ دھورا تھا اس کی پاورز دھوری تھی اسے وشا کی ضرورت تھی ڈریگن لینڈ کو بچانے کے لیے ڈریگن لینڈ کی رسم کے مطابق بڑے ہونے پر بقائدہ پرنس اور پرنسیس کے ایک جوڑا بن جانے کے بعد ہی انہیں کنگ اور کوئن کا گولڈن کراؤن مل سکتا تھا اور گولڈن کراؤن ملنے کے بعد کنگ کو اس کی فل پاورز اب ساری بات ان کے قریب آنے کی تھی آج ان کے لوگ بہت بہت خوش تھے کہ جلد ہی انہیں اس بھیانک ٹائن سے نجات مل جائے گی راج آہستگی سے چلتا بیٹھ کے قریب آیا راج وہ آپ یہی کمرہ شیئر کریں گے وشا نے معصومیت سے پوچھا راج نے تھنڈی آہ بھری ڈریگن لینڈ کو بلیک وچ سے بچانے سے زیادہ تو اس کی پرنسیس نے اس کی جان کو مشکل میں ڈال رکھا تھا وشا آج سے ہم ایک ہے اوکے راج ٹھیک ہے راج کو اس کی اتنی چلدی سمجھ جانے پر حیرت ہوئی مگر ابھی ڈریگن پرنس کی قسمت میں اور تڑپنا لکھا تھا آپ اپنا بیٹھ اُدھر ہی لگوا لو مجھے کوئی اوبجیکشن نہیں وہ اتمنان سے بولی نہیں پرنسیس راج بیٹھ پر اس کے قریب نیم تراز ہوا ہمیں اب یہ بیٹھ بھی شیئر کرنا ہے ہمیں قریب آنا ہوگا ایک ہونا ہوگا تب ہی ہم ڈریگن لینڈ کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے راج نے سنجید کی سے اسے سمجھایا اور کھسک کر تھوڑا اور قریب کیا ویشا غیر محسوس طریقے سے راج سے دور پیٹھ کے دوسرے کنارے جا لگی راج کے حساب تنے پرنسیس کم کلوز راج نے ہاتھ پڑھایا ویشا نے لرستہ ہاتھ راج کے مصبوط ہاتھ میں تھما دیا راج نے ایک چھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا وہ کئی ڈال کی طرح کٹی ڈال کی طرح راج کے کشادہ سینے سے ٹکرائی پھولوں سے نکلنے والے ستارے بھی جیسے اپنے آقا کے حکم سے مانت پڑھتے بوجھ چکے تھے کمرے میں ملکجہ اندھیرہ چھا گیا صرف ان کے ٹیٹو روشن تھے ویشا کی جان پر بن گی راج نے اس کی کمر کے گیت بازو ہمائل کے اور اپنے سلکتے لب اس کی گردن پر رکھے ویشا تڑپی راج میری پاتھ سنیں ویشا کے عسان خطا ہوئے اور گھبرا کر راج کو پکارا مگر آج وہ سن گھبرا تھا راج کے ہاتھ سام کتنا اس کے کمر سے لاتے گستاخیاں کر رہے تھے ویشا نے اس کے شرٹ مٹھیوں میں چکرنی چاہی مگر وہ شرٹ لیس تھا راج نے اس کے سانسوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنا کیا اور کافی دیر خود کو سیراب کرتا رہا آج تو بھی ویشا کی جان لینے پر تلا بیٹھا تھا راج کے ہاتھ ویشا کے کندوں پر آئے ویشا کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے یہ جان کر کہ راج کے ہاتھ اسے جہاں سے چھو رہے تھے وہاں سے اس کا لباس خودی سی رکھتا جا رہا تھا راج کیا کر رہے ہیں ویشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی بیٹھ کوسٹن مگر تمہیں جان نہیں ہے تو بتا دیتا ہوں تمہیں پرنچس سے کوئین بنا رہا ہوں بھاری بوجل گمگیر آواز میں کی گئی راج کی سرگوشی نے ویشا کے چودہ طبق روشن کیے تھے راج پھر چکا اور اس کی بیوٹی بونڈ پر لب رکھے ویشا مچھتی مگر راج اس پر ہاوی ہو کر اسے اور اس کے بازوں کو بیٹھ سے لگا چکا تھا راج بلکل مدھوش ہو چکا تھا نو راج ویشا کے راج کی بڑتی گستاخیوں سے جان پر بنائی تھی مگر روح بنا تو تاب کوئی جب راج کے لبوں نے گردن سے پیٹھ تک کا سپر تیہ کیا پیٹھ پر چپتی بیٹھ نے ویشا کی سٹی گم کر دی جب بے تہاشا تڑپ کر وہ راج کی پناہوں سے نکلی اور اس سے دور ہوئی نو راج پلیز وہ ہاتھوں میں چیرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی راج نے شدید تیش اور اشتیال کے طوفان کو خود میں روپنے کے لیے بری طرح لبوں کو بھینچا اس کا جسم غصے سے دہکنے لگا تھا جیسے بھی لاوے کا سمندر اس سینے کو چیر کر باہر آئے گا پرنسیس سو جاؤ صبح تمہیں وہ ڈریگن لینڈ دکھاؤں گا جو کہ تباہ و برباد ہو چکے جس کے لوگوں نے ہم دونوں سے جانے کیا کیا امیدیں باندھ رکھی ہیں پھر شاید تمہیں ان پر رحم آ جائے راج تلخی سے کہتا فوراں اٹھا اور روم کی کھڑکی میں جا کر غائب ہو گیا بیشا نے بیبسی سے لب کچلے جیسا خوف اور گھبراہت اس پر تاری ہوئی تھی اسے لگا وہ مر جائے گی تو کیا کرتی راج کو دور نہ کرتی تو اور کیا کرتی بیشا بیٹ پر ڈھائسی گئی بیچینی سے کروٹے بدل بدل کر آخر نین کی دیوی مہربان ہوئی گئی رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو رہے تو دو کالے ہیولے محل کی حدود میں شامل ہوئے مگر یہ دے کر تھٹک کر رکے کہ محل کے گردے خفاظتی حسار کھینچا گئے جو یقینا پرنس کا کام تھا جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو پرنس پرنس اس کو نہیں بچا پاؤ گے ہم سے ایک مکروز سرگوشی سنائی دی ملکہ مجھے پرنس اس چاہیے کالا سایا مچلا ایک موکہ بس ایک موکہ چاہیے ان دونوں کے محل سے باہر نکل کر الگ ہونے کا پھر دیکھنا کیسے الگ کرتی ہوں دونوں کو پر کیسے بلیک وچ ایسے بلیک وچ نے اپنے کالے سے تھیلے میں سے ایک سنہری پھول نکالا یہ ڈیو ڈراب گولڈن فلاور ہے جو کہ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر چورایا ہے اب دیکھو اس کا کمال بلیک وچ نے وہ پھول اپنے اور ساہر کے سر پر الٹایا تو اس میں سے نکلنے والا سنہری سیال مادہ ان کالے وجود کو سنہری اور سفید کر گیا یہ حسار پرنس نے کالے جادو اور کالے سائے کے لیے باندھا ہے جو کہ اب ہم نہیں رہے آؤ وہ دونوں بہت سانی اس حسار کے اندر جا چکے تھے ابھی ہمیں خدمتکاروں کا روپ تھارنا ہوگا اور محل سے باہر ہی چھپنا ہوگا جیسے پرنس اور پرنسس محل سے نکلیں گے ہمیں نظر رکھنی ہوگی جہاں بھی وہ لگ ہوئے تو تم راج بن کر پرنسس کو بھیلا کر اسی ٹکانے لے جانا جو میں نے تمہیں بنا کر دیا ہے اور میں پرنسس بن کر راج کے ساتھ محل چلی جاؤں گی ٹھیک ہے سمجھ گے نا جی ملکہ سمجھ گیا ہمیں بس موقع نہیں گوانا مگر ساہی نے مکرو ملکہ کی طرف دیکھ کر گا کیا مگر اب کیا ہوا بلیک وش نے خون خواہ نظروں سے ساہی کو دیکھا آج رات اگر پرنسس اور پرنسس ایک ہو چکے ہوئے تو پھر ساہی نے پہلو بردہ چپ کرو بے وکوف بلیک وش پھنکاری ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اگر ہوتا تو دریگن لینڈ میں اتنا اندھیرہ نہیں ہوتا گولڈن کراؤن کے ہیرے کی چمک سے ہر طرف روشنی ہوتی اب خاموشی سے اپنا کام کرو جو حکم ملکہ ساہی نے اتمنان سکا اور دونوں آگے بڑھنے لگے رات ساری رات دریگن بنا مہر کے اوپر اڑتا رہا پرنسس کی حفاظت بہت ضروری تھی جو وہ ہر طرح سے کر رہا تھا پرنسس نے اسے قبول نہیں کیا تھا خود سے دور کر دیا تھا یہ بات اس کے غصے کو ہوا دینے کیلئے کافی تھی صبح کے اجالے افق پر پھوٹنے لگے تو وہ محل کی چھت پر اترا اور انسانی روپ میں آیا قدم خود بخود اس دشمنے جان کی طرف پڑھنے لگے جس نے ایک ڈریگن پرنس کی جان عذاب میں چھونک رکھی تھی وہ اندر روم میں آیا کشادہ سے مخملی جالی دار بیٹ پر وہ بہت گہری نیند میں تھی اسے دیکھ کر اندر تک سکون اترا بیٹ کے قریب گیا خور سے اس کا خوبصورت چیرہ دیکھا بیٹ پر اس کے قریب نیم دراز ہوا بائیں طرف سر زرہ سا جھکا کر دیکھا اس کی نرم گرم نگاہوں کی تپش کا اجاز تھا کہ بہت جلد وشہ نے قسم سا کر آنکھیں کھولی تھی نگاہیں مینی راج کی بے قرار نگاہوں کی پیام نے وشہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کی مگر اب وہ مزید اسے ہرٹ نہیں کر سکتی تھی راج آپ ناراض ہے مجھ سے معصومیت سے پوچھا گیا نو مائل آئیف ہر کس نہیں راج نے نرمی سے کہا وشہ قریب کی زکائی ماتے پر نرم سرخ لب رکھے راج نے سکون سے آنکھیں مون دی راج آپ بہت اچھے ہیں راج نے آنکھیں کھول کر غور سے اسے دیکھا جو اس کے کندوں پر دونوں ہاتھ ٹکائے اس کے بہت قریب آ کر شاید اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتی تھی وش مائی پرنسز اپنا رات کا روئیہ ڈیفائن کرو گریز کی وجہ جاننیا مجھے راج نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد بازو ہمائل کر کے اس سے پوچھا وشہ کی نظریں چھوکے راج وہ میں ڈر کی تھی انجھے لگا میرا سانس بند ہو جائے گا میں مر پرنسز راج غصے سے غرایا سب زانکوں میں شولے بڑھ کے don't you dare to say like that راج میں تو وشہ نے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چیرہ بھر کر اور اسے شاند کرنا چاہا راج پلیز وشہ جانتی تھی اپنے پرنسز کا غصہ کیسے شاند کرنے اس لئے جھوکی اور اس کی غصیلی آنکھوں میں نرمی سے باری باری اپنے لب رکھے راج نے کربٹ لی وشہ پیٹ پر گری وہ اس پر قابض ہوا مگر وہ مزید بول کر راج کو دور کر کے اس کے غصے کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتی تھی اس لئے دم سادگی راج اس کے نرموں گداز راج لبوں پر جھکا تھا جن سے وہ کافی دیر سے گستاہیاں کر کے راج کو خود کو پیار کرنے کے لئے اکساری تھی وشہ نے زور سے آنکھیں بند کر لیں راج نے چاہا یہ پسو خیز اس کے رگوں میں سکون اتارتے پل کبھی ختم نہ ہوں مگر وشہ کی بند ہوتی سانس کا اندازہ ہونے پر راج نے نرمی سے اس کے لبوں کو ازادی بخشی راج ان کچھ پلوں میں ہی اسے نڈھال کر چکا تھا اس کا اندازہ اسے وشہ کی اکھڑتی سانس سے ہو گیا پرنسیز اٹھو ریڈی ہو جاؤ تمہیں ڈریگل نینڈ دکھانا ہے راج نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا اور وہ دونوں بیٹ سے نیچے اترے راج وشہ کا ہاتھ تھامے مختلف راہوں سے گزر رہا تھا بہت دلکش نظارے تھے ہر طرح کے رنگوں کے پھول اور بٹر فلائز ان کے اوپر اٹھائی تھی بادیوں میں کوسے کزا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود راج نے وشہ کو اپنے لوگوں سے ملوایا تو وہ اداس تھے ان کے اپنے بچھڑ چکے تھے جو کہ بلیک وچ کے قبضے میں تھے ان کے گھر اجڑ چکے تھے بادیوں کے حسن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جب تک ان کے لوگ خوش نہ ہوتے وشہ کا ان لوگوں کی تکلیف نے بہت اداس کیا تھا راج اس کا ہر تاثر اوبزرف کر رہا تھا یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وشہ اپنے لوگوں کی تکلیفیں سمجھے وہ محل سے کافی دور نکل آئے تھے یہ بہت خوبصورت پہاڑ تھا جہاں چھوٹی چھوٹی رنگ برنگ کی ہیمنگ برڈز کی طرح چڑیاں اڑ رہی تھی اچانک چڑیاں وشہ کے سر پر روڑنے لگیں اسے خوشکوار عیرت ہوئی جب ان چڑیوں نے ایک پھول کا تاج اس کے سر پر رکھا وشہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اور رات سے ہاتھ چھڑا کے ان کے پیچھے بھاگی راج مسکراتا اس کے پیچھے گیا چڑیاں ایک کنارے جا کر اچانک بکھر گئیں وشہ نے دیکھا پہاڑ کے کنارے ایک چھوٹی سی بچی گہری کھائی میں پاؤں لٹکائے پیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی وشہ وراج کی طرح اس کی پیٹ تھی وہ ہاتھوں سے چیرہ چھپائے ہوئے تھی وشہ اسے دیکھ اٹھٹک کی وہ اس کے جانے پڑھی نو پرنسز رک جاؤ اس کے قریب مر جاؤ راج نے بان کیا مگر وشہ تو اس بچی کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی میٹھی سوریلی باریک آواز مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا میرا کوئی نہیں ہے کوئی مجھے دوست نہیں بناتا سس کی آگونجی وشہ اس کے بہت قریب کی پرنسز نو دو رہو اس سے راج نے پھر کہا مگر وشہ نے اس کے چھوٹے سے کندے پر ہاتھ رکھا اے لیٹل گرل میں بنوں گی تمہاری دوست اور آہ وشہ کے دل خراش چیخ فضاء میں بلندوئی فوراں قدم پیچھے لیے کیونکہ جب اس بچی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا جیرہ انتہائی بھیانک حد تک ٹراؤنا تھا وشہ بھاگ کر آ کر پیرے داروں کے سامنے ہی رات سے پوری طرح لپٹ کی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ بچی شرارتی سے ہسی ہنس کر فضاء میں غائب ہوگی جیسے پرنسز کو ڈرا کر خوب لطف اٹھایا رات نے وشہ کی پیڑ سے لائی میں نے تمہیں وان کیا تھا پرنسز یہ جمیرہ تھی اسی وادی میں رہتی ہے بہت شرارتی ہے اکثر مسافروں کو ایسے ہی ڈر آتی ہے وشہ روئے جا رہی تھی پرنسز چھپ کرو بریو بنو وشہ نے اس کے سینے میں مو دیئے زور سے نفی میں سر علایا وہیں پاس موجود ایک پیرے دار نے خون خواہ نظروں سے یہ سین دیکھا پرنسز تم صرف میری ہو دور اٹو اسے وہیں موجود صاحب جبڑے بھیج کر دل میں پھنکارا اوکے پھر یہیں پیرے داروں کے پاس رکو میں بھی کچھ دیر میں آیا تمہارے لیے ایسی چیز ناؤں گا کہ تم ہر چیز بھول جاؤگی راج نے وشہ کو خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں جانکا وشہ کچھ حد تک سنبھل چکی تھی اسواد میں سر علایا اوکے آنکھیں بند کرو میں ڈرائگن بنوں گا نہیں چاہتا تم مزید ڈرو وشہ نے فورا ہاتھوں میں چیرہ چھپایا راج مسکراتا دور ہٹا کچھ دیر پادی فیضہ ڈرائگن کی دھار سے گنجی وہ وادی کی دوسری جانب اڑا یہ جانے بغیر کہ اپنی زنگی کی فاش درین غلطی کر چکا ہے یہ سمجھے بغیر کہ یہ اس کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ دن کے اجالے میں پیرے داروں کے بیچ ان پر اٹیک نہیں ہو سکتا پرنسیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وشہ ایک پتھر پر بیٹھ کی جلدی وہاں موجود بلیک وچ اور ساہیر نے پیرے داروں کو اپنے بس میں کر لیا وشہ اپنی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی جب پیچھے سے آہٹ محسوسی مڑ کر دیکھا تو راج تھا چیرے پر غیر معمولی سے عجیب مسکراہت تھی آؤ پرنسیس راج نے قریب آ کر اس کی جانی بھاد بڑھایا وشہ نے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا محل واپس جنے راج آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے لئے کچھ لائیں گے ہاں لائیا نا چلو چلتے ہیں دوں راج کو جانے کی چیز کی جلدی تھی ہاتھ کھینچ کر اسے ایک سنسان سے رستے پر لے جانے لگا یہ دیکھو میں تمہارے لئے بیریز لائیا راج نے ہاتھ آ کے بڑھایا تو ایک ٹینی تھی جس پر ڈھے ساری چیری شیپ چیری شیپ بیریز تھی راج ان کا کلر بلیک کیوں ہے ٹیسٹ کر کے دیکھو پھر پتا چلے گا راج نے کہا تو اسے تین چار بیریز دوڑ کر کھانا شروع کی اور راج اب میں سمجھیں ان کا ٹیسٹ تو بلکل چوکلیٹ کی طرح اس لئے یہ بلیک ہیں ویشا ایکسائٹیڈ ہوئی اور کافی ساری بیریز کھا لیں پرنسس بہت محبت کرتا ہوں تم سے بہت انتظار کیا ان پلو کا اب ہمیشہ میرے ساتھ روگی میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا ویشا کو چکراتے سر اور آنکھوں کے سامنے گھومتی دنیا کے بیچ راج کی عجیب باتیں بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کچھ ہی پلوں میں ویشا سامنے والے کے بازوں میں جھول گئی تھی ساہر اپنی اصل شکل میں واپس آیا اور مسرور سا پرنسس کو باہوں میں بھرا اس کے بازوں میں آتے ویشا کا بھی لباس سیاہ پڑ چکا تھا ساہر اسے لئے بلک فورسٹ کے بیچو بیچ چل پڑا ساہر اسے بازوں میں اٹھائے بلک فورسٹ کے بیچو بیچ بنی جھومپڑی میں آیا تھا وہ جانتا تھا پرنس میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہاں کا پتہ آسانی سے لگائے جس کا رستہ بلک ویش نے لوگوں کی نظروں سے اوچل کر رکھا تھا سامنے بنی جھومپڑی میں وہ داخل ہوا وہ باہر سے ایک چھوپڑی دیکھتی تھی مگر اندر سے بہت کشادہ ایک گھر بنا ہوا تھا جس میں بلک ویچ کی انتہائی ڈراؤنی اور بھیانک کالے جادو کی جیزیں تھی جی نے ساہر کو پرنسس کے اٹنے سے پہلے ہٹانا تھا اسی لئے جلدی سے پرنسس کو لاکر اسے ایک بستر پر لٹا دیا اور خود وہ جن جلدی سے وہاں سے ہر چیز غائب کرنے لگا کچھ ہی دیر میں ہر کالی بھیانک چیز غائب تھی اور اب وہ ایک انتہائی خوبصورت گھر تھا ویشا بے چینی سے قسمت آئی تو وہ پرنسس کے پاس اس پیٹ کے قریب چلایا ویشا نے دیرے دیرے بوجل سے ہوتے دماغ اور بھاری پڑتی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے کی کوشش کی ساہی نے فوراں روپ بدلا پیشا نے مندی مندی آنکھیں کھولی راج میرا سر کیا ہوا مائی پرنسس تم ٹھیک تو ہو وہ قریب آیا پیشا اٹھ کر بیٹھ گئی اور اب ذرا ہوش و حواظ واپس آئے تو ارد کرد کا بغور چائزہ لیا اسے حیرت ہوئی راج ہم کہاں ہیں پیشا نے حیرانی سے اس خوبصورت سے گھر کو دیکھا پرنسس ہم یہاں گھومنے آئے تھے تم تھک گئی اور رات ہوگی تو ہمیں یہی رکنا پڑا یہ کس کا گھر ہے راج پیشا نے راج کو غور سے مسکراتے دیکھا پرنسس تم سوال بہت کرتی ہو لیکن اب بس سرام کرو وہ اس کے قریب بیٹھا پیشا بے تہاشا چونکی بغور ارد کے دیکھا راج مجھے معاف کر دیں پیشا نرمی سے بولی کس لیے پرنسس ساہی نرمی سے بولا کل رات کے لیے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا حالانکہ انسانی دنیا میں میں آپ کو منع نہیں کر پائی مگر یہاں جہاں آپ کو میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں نے منع کر دیا آپ چاہیں تو آج اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں ساہر کو ویشا کی بات سن کر آگ تو بہت لگی مگر وہ تو اپنے آج کو جینا چاہتا تھا اسی لیے گہرا مسکر آیا ہاں پرنسس ہم ایک ہو چکے تھے تو تمہیں اتنا نہیں گھبرانا چاہیے تھا مگر کوئی بات نہیں آج پھر ہم بہت قریب آ جائیں گے کہ کوئی ہمیں الگ نہ کر پائے اتنی جلدی پرنسس کو پانے کی خواہش پوری ہے یا چاہے گی سوچا نہیں تھا وہ پیچھے مڑا اور پرنسس کے چہرے پر جھکنے لگا جب ایک بجلی سکون دی تھی وہ بل کھاتا پیچھے ہٹا پرنسس کے ہاتھوں سے نکلنے والی اس بجلی نے بڑی شدت سے اسے درو دیوار کے ساتھ پڑھخا تھا بشا فورا پیٹ سے اتری راج نہیں ہو تم کوئی اور ہو چلدی بولو کون ہو نہیں تو جلا کر راک کا ٹھیر بنا دوں گی بشا غر آئے ساہر نے اس کے قریب بیٹنے سے اسے راج کی خوشبو کے بجائے عجیب سی سمیل محسوس ہوئی تھی تب ہی پاس پیٹے شخص سے سچ جاننے کے لیے ہوا میں تیر چلایا جو کہ سیدھا نشانے پر لگا اسی لیے اب جو سامنے تھا وہ یقینا راج نہیں تھا انسانی دنیا میں قریب آنے کا جھوٹ بولا جو کہ سامنے والا نہیں جانتا تھا اسی لیے بے وقوفوں کی طرح اطراب کر گیا ساہر لڑکھڑاتا اٹھا مگر چہرے پر مکروم اسکراہت تھی یہ سمجھ کر بہت اچھا لگا پرنسس کے میری حقیقت جاننے کے لیے تم نے مجھ سے جھوٹ گا تم بلکل انچوئیو میرے لیے کیونکہ آج میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے والا ہوں شٹ اپ بیو وہ غصے میں انسانوں کی طرح اسے گالی دے بیٹھی پہلے راج کے بیس سے باہر تو آبوز دیر پھر مجھ سے بات کرنا اوہ تو میری پرنسس کو راج کی شکل پسند نہیں اسی لیے مجھے اپنی اصل شکل میں دیکھنا چاہتی ہے آپ کی خواہش سر آنکھوں پر پرنسس وہ کہتا اپنی اصل شکل میں واپس آیا وہ مسلسل اپنی باتوں سے ویشہ کو تیش دلا رہا تھا ویشہ ساہر کو دیکھ کر حیران ہوئی تم تمہاری حمد کیسے ہے مجھے یہاں لانے کی راز تمہیں چھوڑے گا نہیں ویشہ نے دانت بھی سے وہ یہاں تک پہنچے گا تو تب پرنسس پہنچ بھی گیا تو تمہیں نہیں لے جا پائے گا کیونکہ میں تمہیں اپنا بنا چکا ہوں گا خبردار آگے ایک لفظ بھی بولا یا کوئی بکواس کی تمہیں تو میں ویشہ اس کی باتوں سے غصے سے پاگل ہوگی اور اس کی جانب ہاتھ لے رہے اس سے پہلے ویشہ کے ہاتھوں سے نکلنے والی بجلی پھر ساہر پر گرتی اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا پانچوں انگلیوں میں سے نکلنے والی سیاہ رسیاں ویشہ کے گرت اور کلائیوں سے لپنی اور اسے بیٹ پر پٹکیں آہ آہ پرنسس کوشش بھی مت کرنا پرنسس ہو کوئی نہیں جو مجھ سے مقابلہ کر سکتی ہو بھول جاؤ اس راج کو بس میرے بارے میں سوچو آج میں تمہیں حاصل کر کے ہی چھوڑوں گا پرنسس ویشہ بری طرح تڑپی اپنی کلائیاں اور خود کو ان کالی رسیوں سے چھوڑانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر سب بے سود وہ بے بسی کے احساس سے پہ تہاشا رو دی اس بھیانک اور مکرو چیرے والے جن کو خود کی طرف پڑھتے دیکھ کر اپنے مر جانے کی دعا کی راج ویشہ بے بسی سے ہلک کے بل چلاؤ تھی چیرے والے 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 چیرے والے